گیس بکنگ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی بہت ساری کنفیوزن ہے جو اس بیڈیو میں ہم آپ کی دور کرنے والے ہیں تو اس بیڈیو کو آپ بینا اسکپ کیے انڈ تک دیکھتے رہیے ہم نے اسی چینل آفیشل نومان چینل پر گیس بکنگ سے ریلیٹڈ بہت ساری بیڈیو اپلوڈ کی ہیں جنہیں آپ نے دیکھا ہے اور ان بیڈیو کو دیکھ کر آپ نے بہت سارے کومنٹ کی ہیں تو آج انہی سوالوں کے جواب اور آپ کی کنفیوزن اس بیڈیو میں آپ کی دور ہونے والی ہے تو سب سے پہلا سوال آپ لوگوں نے جو کیا ہے کومنٹ کے ذریعے وہ یہ کیا پی ٹی ایم ایمیزون یا انہیں دوسرے ایپ سے اپنا گیس سیلنڈر بک کرنے سے پہلے کیا انڈین آئل ایپ یا بیپ سائٹ سے ہمیں ریجسٹر کرنا ضروری ہوتا ہے تب ہی کیا ہمارا سیلنڈر بک ہوگا تو آپ اس بیڈیو میں اس سوال کا جواب جانئے دیکھیں پی ٹی ایم فون پے ایمیزون یا کوئی بھی دوسرے ایپ سے اپنا گیس سیلنڈر بک کرنے کے لیے انڈین آئل کے ایپ یا بیپ سائٹ میں ریجسٹر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ڈاریکٹلی پی ٹی ایم ایمیزون یا کوئی بھی دوسرے ایپ سے اپنا گیس سیلنڈر آسانی سے بک کر سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے پاس لپی جی آئی ڈی یا کنزیومن نمبر سے آسانی سے بک کر سکتے ہیں اور ایک بات اور ہم بتا دیں آپ کو آپ کا موبائل نمبر بھی گیس ایجنسی میں ریجسٹر ہو یا نہ ہو آپ کسی بھی کمپنی کا بھارت ایچ پی انڈین کسی بھی کمپنی کا آپ پی ٹی ایم فون پے ایمیزون یا دوسرے ایپ سے آپ اپنا آسانی سے گیس سیلنڈر بک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایل پی جی آئی ڈی یا کنزیومن نمبر کی ضرورت پڑتی ہے آپ اس میں انٹر کر کے آپ اپنا سیلنڈر آسانی سے بک کر سکتے ہیں ایل پی جی آئی ڈی اور کنزیومن نمبر کہاں ملے گا آپ کو دیکھیں یہ گیس سیلنڈر کے ساتھ جب پرچی آتی ہے تو اس پر بھی ایل پی جی آئی ڈی اور کنزیومن نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اور جو آپ کو پاس بک ملتی ہے اس پر بھی ایل پی جی آئی ڈی اور کنزیومن نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اپنا gas cylinder LPG ID یا consumer number انٹر کر کے ان ایپ میں اپنا آسانی سے gas cylinder book کر سکتے ہیں دیکھیں پیٹیم سے اگر آپ اپنا gas cylinder book کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایچ پی اور انڈین کا بہت ہی آسانی سے اپنا gas cylinder book کر سکتے ہیں اور اگر ایمیزون سے آپ اپنا gas cylinder book کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھارت کا option ہے ابھی باقی option ابھی نہیں آئے ہیں آپ بھارت کا gas cylinder book کریں گے تو آپ کو 50 روپے کا cash back بھی ملے گا یہ cash back آپ کے wallet میں credit کر دیتا ہے ایمیزون اور آپ کا gas cylinder book ہو جاتا ہے اور اگر phone پہ سے آپ اپنا gas cylinder book کریں گے تو آپ phone پہ سے بھارت کا اور ایچ پی کا اپنا gas cylinder بہت ہی آسانی سے book کر سکتے ہیں جب آپ یہ gas cylinder book کریں گے تو آپ کو cash back ملنے کا بھی موقع رہتا ہے اس ٹیم ایمیزون تو 50 روپے cash back دے ہی رہا ہے باقی اور سارے جو ایپ ہیں pay tm phone pay free charge اگر ان ایپ سے آپ اپنا gas cylinder book کرتے ہیں تو یہ ایپ بھی cash back دیتے ہیں اور جو ملا ہوا cash back ہوتا ہے وہ pay tm یا phone pay یا free charge کے wallet میں credit کر دیا جاتا ہے دیکھیں اگلا gas cylinder آپ book کرتے ہیں یا اپنا موبائل یا کوئی بھی ڈی ٹی ایچ ریچار کرتے ہیں تو اس ملے ہوئے cash back کو آپ use کر سکتے ہیں آپ ان ایپ سے اپنا lpg id یا consumer number ڈال کر بہت ہی آسانی سے آپ اپنا gas cylinder book کر سکتے ہیں آپ کا موبائل number gas agency میں register ہو یا نہ ہو آپ کسی بھی company indian, bharat, hp کسی کا بھی آپ اپنا gas cylinder بہت ہی آسانی سے book کر سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے آپ جو paytm phone پہ یا free charge سے جو payment کریں گے وہ direct gas agency کو payment پہنچ جاتی ہے اور gas agency آپ کے گھر پر cylinder deliver کر دیتی ہے اور جو پرچی آتی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی amount نہیں لکھا ہوتا ہے جب آپ اپنی gas agency کو اپنے paytm یا phone پہ free charge کسی بھی app سے payment کر دیتے ہیں تو اس پرچی پر کوئی amount لکھا ہوا نہیں آتا ہے zero zero لکھا ہوا آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ gas cylinder کی payment پہلے کر چکے ہیں اب آپ کو کسی طرح کی کوئی payment نہیں دینی ہے اور gas agency آپ کو cylinder deliver کر دیتی ہے اگلا جو آپ لوگوں کا سوال ہے وہ یہ ہے جیسے paytm phone پہ amazon یا دوسرے app سے اگر ہم اپنا gas cylinder book کریں گے تو جو payment کریں گے وہ payment کسے جائے گی اور کس address پر cylinder آئے گا اور کیا subsidy ہمیں ملے گی یا نہیں تو ان سارے سوالوں کے جواب میں آپ کے دینے والا ہوں دیکھیں جب آپ paytm phone پہ یا کسی بھی دوسرے app سے اپنا gas cylinder book کرتے ہیں اور جب payment کر دیتے ہیں تو وہ payment آپ کی gas agency کو پہنچ جاتی ہے اور gas agency آپ کے address پر cylinder deliver کر دیتی ہے جس address پر آپ کا gas cylinder پہلے آتا تھا اسی address پر amazon یا paytm کسی بھی app سے gas cylinder book کریں تو اسی address پر آپ کے cylinder آئے گا اس میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے جو address آپ نے اپنا gas agency میں لکھوایا ہے اسی address پر gas agency آپ کا cylinder deliver کرتی ہے اور رہی subsidy کی بات آپ نے جو bank account detail دی ہے آپ نے جو آدھار نمبر دیا ہے یا جو آدھار نمبر آپ کے bank account سے link ہے جس bank account میں آپ کی subsidy آتی ہے اسی bank account میں آپ کی subsidy آئے گی آپ indian oil کے app سے book کریں یا website سے یا paytm phone پہ free charge کسی بھی دوسرے app سے اگر آپ cylinder book کریں گے تو آپ کی subsidy آپ کے اسی bank account میں آئے گی جس میں آ رہی ہے اور اگلا آپ لوگوں کا سوال ہے کہ اگر ہم indian oil کے app سے یا paytm phone پہ free charge یا دوسرے app سے ہم اپنا gas cylinder book کر دیتے ہیں اور payment کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس gas cylinder کو ہم cancel کر دیتے ہیں تو ہماری payment باپس آئے گی یا نہیں ہماری payment refund آئے گی یا نہیں جی ہاں اگر آپ اپنا gas cylinder cancel کر دیتے ہیں تو آپ کی payment refund جو ہے 3 سے 7 دن کے اندر آپ کے اپنے bank account میں آ جائے گی آپ نے جس طرح سے payment کی ہے اسی طرح سے آپ کے اپنے bank account میں وہ payment refund آ جاتی ہے اگر کسی طرح کی کوئی دکت ہوتی ہے payment refund آنے میں دیری ہو رہی ہے تو آپ customer care کے help line number 1906 پر call کر کے آپ اپنی problem دور کر سکتے ہیں اور آپ کی جو refund ہے وہ آپ کے bank account میں آ جائے گی اور کافی زیادہ لوگوں نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا gas agency میں اپنا mobile number register نہ ہو تو ہم اپنا gas cylinder کیسے book کر سکتے ہیں دیکھئے اگر آپ paytm یا phone پہ ان ایپ سے یا دوسرے ایپ سے اپنا gas cylinder book کرتے ہیں تو آپ کا mobile number gas agency میں register ہو یا نہ ہو یا کسی بھی company کا آپ کا gas cylinder ہو جیسے انڈین بھارت یا ایچ پی تو بہت ہی آسانی سے آپ اپنا gas cylinder phone پہ paytm free charge amazon ان ایپ سے آپ بہت ہی آسانی سے اپنا gas cylinder book کر سکتے ہیں آپ LPG ID یا consumer number سے اپنا gas cylinder بہت ہی آسانی سے book کر سکتے ہیں آپ کا mobile number register ہو یا نہ ہو اس میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے اور کافی لوگوں کا سوال ہے کہ اگر ہم ایچ پی gas company سے انڈین گیس company میں آئیں اپنا gas connection اگر transfer کرانا چاہیں تو کیسے کرا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک description میں دیا ہوا ہے آپ اس لنک کو کلک کر کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے اور اگلا سوال ہے اگر ہم اپنا gas agency میں mobile number register کرانا چاہیں تو کس طرح سے کرا سکتے ہیں تو دیکھئے اس پر میں نے already کئی ویڈیو بنا رکھی ہیں لنک description میں دیا ہوا ہے آپ ان ویڈیو کو دیکھ کر آپ گھر بیٹھے اپنے mobile سے اپنے gas agency میں اپنا mobile number آسانی سے register کر سکتے ہیں دیکھئے گھر بیٹھے gas agency میں اپنا mobile number register کرنے کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا اپنا gas agency میں mobile number register کرنے کے لیے اپنے state کا htd code اور gas agency کا land land number انٹر کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ کا gas agency میں mobile number register ہو جاتا ہے تو کافی لوگوں نے پوچھایا کہ sir htd code کیا ہوتا ہے تو htd code ہوتا ہے اپنے zilے یا state کا htd code جیسے ڈلی کا 011 ہے اور land land number جو ہوتا ہے جو آپ پہلے دیکھتے تھے ٹیبل پر رکھنے والے جو phone ہوتے تھے وہ land land number کہہ لاتے ہیں وہ آج بھی gas agencyوں کے پاس available ہیں وہ number وہ phone اور وہی land land number کہہ لاتا ہے اور پہلے آپ کو اپنے state کا htd code لکھنا ہے جیسے ڈلی کا 011 ہے اور land land number جو ہوگا آپ کا gas agency کا gas agency کا land land number ہو سکتا ہے 2205 35 اس طرح سے کوئی number ہوگا جو اس طرح سے آپ کو اپنا یہ number لگانا ہے gas agency کا اور آپ کا اپنا number register ہو جاتا ہے اگلا سوال جو کیا ہے آپ لوگوں نے وہ یہ ہے کہ بھارت hp gas agency میں ہم اپنا mobile number کیسے register کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس کے لئے آپ کو اپنے gas agency جانا ہوگا اپنا mobile number ساتھ لے کر اور آپ کو اپنے gas کی passbook یا slip لے کر ساتھ جانی ہے اور آپ کا mobile number آپ کی gas agency میں register ہو جائے گا اور آپ زیادہ جانکاری کے لئے 1906 پر بھی call کر کے جانکاری لے سکتے ہیں اور اگلا سوال جو کیا ہے آپ لوگوں نے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا gas connection اگر بند کرانا چاہیں تو اپنا gas connection کیسے بند کرا سکتے ہیں تو دیکھئے آپ کو اپنی gas agency ایک application لکھ کر دینا ہوگا کہ ہم اپنا gas connection بند کرنا چاہتے ہیں اور جب آپ اپنی gas agency کو اپنا connection بند کرنے کیلئے application دے دیں گے تو آپ کا connection gas agency بند کر دے گی اور اگلا آپ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے bank account میں gas subsidy نہ آئے تو کیا کریں دیکھئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے گھر پر cylinder آ جاتا ہے تو گیس cylinder کر جاتا ہے اور پیسہ لے جاتا ہے اور وہ temper اگر gas agency میں جمع نہیں کر پاتا ہے یا ایک دو دن لگ جاتے ہیں یا پھر gas agency میں پیسے جمع بھی کر دیتا ہے تو gas agency والے computer میں جمع نہیں کر پاتے ہیں تو اس بجا سے بھی دو چار دن لگ سکتے ہیں gas subsidy آنے میں یا اس کے علابہ gas subsidy آنے آج آج نے cylinder مغایا تو 15 دن کے بعد ہی آپ اپنا gas cylinder stamp book کر سکتے ہیں اس سے پہلے book نہیں کر سکتے اگر book ہو جاتا ہے تو cancel ہو سکتا اور اگلا جو سوال کیا ہے بھارت اور hp gas کا IVR number دیکھ سکتے ہیں بھارت اور hp gas کا IVR number دیکھ سکتے آپ google پر سرچ کر سکتے ہیں آپ گوگل پر بھارت یوی آسانی سے اپنا IVR number دیکھ سکتے ہیں اور اگلا سوال جو آپ لوگوں نے کیا ہے کیا اجوال یوز نا کا ہم ڈسٹی ویٹر چینج کر سکتے ہیں دیکھ ابھی کوئی ایسی سسٹم نہیں جو آپ اپنا ڈسٹی ویٹر اجوال یوز نا کا چینج کر سکتے آگے جیسے کوئی بھی اپ ڈیویٹ آتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے ابھی آپ اپنا ڈسٹی ویٹر چینج نہیں کر سکتے اور زیادہ جانکاری اگر لینا ہے تو آپ کسٹمر کے سے 1906 پر کال کر جانکاری لے سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کی ساری کنفیوزن دور ہو گئی ہوگی اگر اب بھی آپ کے من میں کسی بھی طرح کوئی بھی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کر دینا ہم آپ کے سوالوں کا جواب بہت جل سے جل